کولگتہ ریپ مردو کیس کا معاملہ لگا تر طول پکڑتا جارا اور آج سے دیش بھر کے سرکار اس پتالوں میں سواصل روستان چر مرا سکت کی ہے کولگتہ کے آرجکر میڈیکل کالیج میں ہوئے اتپات اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں پولیس نے بارہ لوگوں کو گرتار کیا ہے پانچ لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے اس ویج میں سی بی آئی نے آرجکر میڈیکل کالیج کی پرنسپل اور چھاتروں سے پوچھتاچ کی ہے سی بی آئی نے کالیج میں ان جگہوں کا بہائی نہ کیا جنہاپت بارداد کو انجام بیا گیا تھا آرجکر میڈیکل کالیج میں ہوئے حملے کے بعد سے ڈاکٹرز کا غصہ بڑھا گیا ہے ریزڈینٹ ڈاکٹرز آسوسیشن نے ایک بار پھر دیش بھی آپی حرطال کا اعلان کر دیا ہے آئی ایم اے نے شنیبار صبح 6 بجے سے 24 گھنٹے کے دیش بھی آپی حرطال کا اعلان کیا ہے آسپتالوں کو سیف زون گھوشت کرنے کی مانگی جائی ہے میڈیکل کالیج میں توڑ پھوڑ کا ایماملہ اس کے بعد سے فورڈ آن ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے حرطال کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد سے جو سواست ویباستہ ہیں اس پر سیدھا سیدھا اثر پڑ سکتا ہے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس سے میں ہیں ڈاکٹرز پہلا تو بیبت اور اس کا آنڈ اس کے بعد جب پردرشن چل رہا تھا تو ایک آئے کہ وہ مادی بھیڑ جو اسپتال میں توڑ پھوڑ کر دیتی ہے ان میں سے ابھی کچھ گرابتاریاں بھی ہوئی ہے لیکن آئے ایم اے نے بھی سیف زون کی مانگ کی ہے کالگتہ میں آج کا دن بہت ہنگامیدار رہنے والا ہے مکہ منتری مامتہ بینر جی نے سی بی آئے کو آلٹی میٹم دیا ہے انہوں نے رویوار تک آروپیوں کو فارسے کی مانگ کی ہے مامتہ بینر جی کے اگوائی میں آج ٹی ایم سی دو پہر تین بجے سڑک پر مارچ کرنے والے ہیں اور بی جی پی مامتہ بینر جی کے اسطیفے کی مانگ کر رہے ہیں آج کالگتہ میں بی جی پی کی مہیلہ ونگ بھی مکہ منتری آواستہ کینڈل مارچ نکالے گی ایس یو سی آئے نے بارہ گھنڈے کا بند کا آدھاہن کیا ہے وہیں سی بی ایم نے آج راجیہ بیاپی دھکار دیوست منانے کا اعلان کیا ہے آج شام کو انڈیا گیٹ پر ڈاکٹرز بڑھ اس طرح پر کینڈل مارچ نکالے گا اور اگلے تین دن میں دیش بھر کے تمام آسپتالوں میں سواس سیوائیں چرم رہا سکتی ہیں فورڈا یعنی کی ریزڈنٹ ڈاکٹرز اسوسییشن ایک بار پھر دیش بی اپی ہرتال کا اعلان کر چکا ہے آئے ایم نے آسپتالوں کو سیف زن گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے اور شانیوار سے چوبیس گھنٹے کی ہرتال کی گھوشنا کی ہے